معاملہ کرتے ہیں تنگی والا معاملہ نہیں اللہ آسانی کرنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ تمہارے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں لہٰذا دین کا کوئی حکم ایسا نہیں جو انسان کے بس میں نہ ہو اور وہ اپنے بس سے بڑھ کر مشقت میں چلا جائے ایسا نہیں ہے اس لیے کہ یہ اصول ہے یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یریدو بکم العسر جب یہ آسانی والا عمل ہے تو پھر فرمایا ولنتکمل العدتہ اب چاہیے کہ تم پوری کرو اس کی مدت اور جب مدت پوری ہو گئی روزیں پورے ہو گئے اور آج اللہ کا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ آج انتیسوںہ روزہ ہے الحمدللہ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی مدت پوری کرنے کی توفیق عطا کی جب مدت پوری ہو جائے تو پھر کیا کرو ولتکبر اللہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ جب مدت پوری ہو جائے تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو ولتکبر اللہ عَلَى مَا حَدَاكُمْ جو تمہیں ہدایت کی گئی اس طرح تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی کبریائی بیان کرو اس لیے کہ تم نے روزہ رکھ کر کوئی اللہ پر احسان نہیں کیا بلکہ اس کی بڑائی ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے روزوں کو قبول کیا ہوا ہے وہ تمہارے روزوں کو قبول فرما دے یہ اس کی بڑائی ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ تو لہٰذا عید کے لیے جب بڑنا نکلا روزے پورے کر کے تو وہ کیا پڑتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدَ بڑائی اسی کے لیے عظمت اسی کی ہے شان اسی کی ہے مقام اسی کا ہے بلندی اسی کی ہے وہ عظمت والا وہ شان والا وہ کبریائی والا رب ہے لہٰذا اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے تم لوگ اب عیدگاہ کی طرف آؤ اب یہ ایک الگ مضمون ہے انشاءاللہ عید کے موقع پر ہم اس کے تذکرہ کریں گے کہ جب بندہ اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف بڑتا ہے تو پھر میرا رب کن کن انعامات سے اپنے بندوں کو نماز دے اب رمضان کے مسائل اکثر بیان کر دیئے کچھ چند مسائل باقی اگلی آیات میں آتے ہیں یہاں درمیان میں ایک بہت اہم چیز بیان کر دیئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اب جب اتنی بڑی اہم عبادت ہے تو پھر فرما دیا کہ اس عبادت میں ایک خاص بات یہ کہ جب اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرا بندہ آپ سے پوچھے میرے محبوب میرے بارہ میں کہ میں کہاں پہ ہوں پوچھتے تھے عَرَبُّنَا قَرِيبٌ فَنُنَاجِي اَمْ هُوَ بَعِيدٌ فَنُنَاجِي اللہ نزدیک ہے کہ ہم ان کو سربوشی کے ساتھ بکا رہے ہیں یا اللہ بہت دور ہے کہ ہم لورڈ سپیکر لگا کر بہت بلند آواز سے اللہ کو بکا رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں ہیں تو آپ انہیں بتا دیں وہ انہیں قریب ہیں میں ان کے بہت قریب ہوں یا اللہ کتنے قریب ہیں کتنا فاصلہ ہے کوئی میلوں میں ہے کلومیٹر میں ہے میٹروں میں ہے دوسرے جگہ فرمائے وَنَحْنُ اَقْرُنُ الْيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ تمہاری زندگی کا رشتہ تُجھ سے اتنا قریب نہیں جتنا تمہارا رب تمہارے قریب ہے تمہارا رب اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جب وہ رب اتنے قریب ہے اتنے قریب ہے تو اس کے لیے اگر کوئی یہ پٹی بڑھائے کہ دیکھو جی ڈی سی صاحب سے ملنا ہو تو تحصیل دار صاحب سے بات کرنی پڑتی ہے تحصیل دار صاحب اس نیم سے بات کرتا ہے اس نیم ڈی سی تک بات پہنچ جاتا ہے کمیشنر تک ہو تو پھر ان سے ہوتے ہوئے پھر کمیشنر تک جاتا ہے تو ایسے جب ڈی سی تک آ پر آئراز مثل نہیں لے جا سکتے تو پھر اللہ تک کیسے جائے گی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں مت کڑا کرو انہیں قریب میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ تمہاری رگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں تو وہ شیری دکھاؤ جو تمہاری رگے حیات کے قریب فٹ ہو سکے جس پر چڑھ کر تم آ جاؤ اس شیری کا سائز بتا دو وہ تمہارے قریب ذات ہے سب سے قریب ذات میرے رب کی ذات ہاں یہ صحیح ہے کہ آپ بڑوں سے اولیاء سے سلحاء سے علماء سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ حضرت میرے لئے دعا کریں لیکن یہ کہ میری آپ کے آگے آپ کی اللہ کے آگے نہیں یہ نہیں دعا تو ظاہر ہے کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں تو دعا کے لئے تو کہا جا سکتا کہ آپ میرے لئے دعا کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں یہ تو صحیح ہے لیکن یہ کہ جناب بڑا مقدمہ پہ جایا ہوتے ہیں اگر بندہ یہ سمجھتا کہ میں اس کا بندہ ہوں تو پھر وہ رب میرے قریب ہے وہ میرے قریب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ایک مظلوم کی بددعا مظلوم کی بددعا اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا لہٰذا مظلوم کی بددعا سے بچا کرو اس لیے کہ وہ پسا ہوا انسان ہوتا ہے تو پسے ہوئے انسان جب لب کھولتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے دوسرے نمبر پر دعا الوالدی علا ولدی باپ کی بددعا اولاد کے لیے باپ کی بددعا اولاد کے لیے اس لیے کہ جب دعا کے بعد اس کا صلح علا آئے تو بددعا کے معنی میں آتا ہے اور اگر صلح لام آئے تو اس کے معنی دعا کے آتے ہیں تو حدیث میں علا کے الفاظ آئے ہیں علا ولدی کہ والد کی بددعا اپنی اولاد کے لیے فوراں قبول ہو جاتی اب ماں کا تذکرہ نہیں ہے حالانکہ ماں کا حق زیادہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ ماں کی بددعا جلدی جلدی قبول نہیں ہوتی کیونکہ ماں کا دل چھوٹا سا ہوتا ہے جلدی دعا بھی دیتی ہے جلدی بددعا بھی دیتی ہے بیٹے سے محبت ہی بہت کرتی ہے تھوڑی سی کوئی بات ہو تو بدوائیں بھی دینے لگتی ہے اس لیے وہاں دفتر اور ہے لیکن باپ کے اندر بڑا تحمل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ماں چھوٹی چھوٹی بات پر اوہ تڑا فلان ویدہ فلان یہ بھی نہیں کرنا چاہیے ماں اس پر بھی اجتنام کریں کوئی پتہ نہیں کہ کون سا لمحہ ہے اور وہاں پر وہ تو شان والا رب ہے ہر وقت سن رہا ہے کوئی پتہ نہیں کہ وہ تمہارے ان کلمات کو پھر نوٹ کر لے اور تمہارے لئے عبرت بن جائے ہمارے ایک بزر لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب کے ہاں ایک اکلوتا بیٹا بہت برپور جوان خوب شکل پڑا ہوا بہت عالی عوضے پہ فائز تو اس کی شادی کی تیاری بڑی دھوم دھوم سے ہو رہی ہے پورے گھر میں بڑی خوشی ہے کہ جی شادی ہے دو دن رہ گئے ایک دن رہ گیا تو شادی سے ایک دن قبل ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ نوجوان فوت ہو گیا اب جس گھر کا کل سرمایہ ایک ہی بیٹا ہو بیٹا بھی لائق فائق ہو اس گھر پہ کیا قیامت ہو گیا ابھی کل ہمارا ایک جاز ایکسیڈنٹ ہوا اس میں کتنے بیٹے شہید ہوئے کتنی بیٹیاں شہید ہوئے آج کیا ہم اس اجتماع کے توسط سے جہاں ان کے ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ ہزارے ہمدردی کرتے ہیں وہاں اپنے رب سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں پر مرب فرمائے جن کو اتنا بڑا گہرہ زخم لگا ہے ان کی عیدیں کیا ہوئی ان کی خوشیاں کیا ہوئی کس قیامت کے اندر وہ پہنچ گئے اور اگر کوئی ملک ہو اس کا نظام ہو تو پھر وہ انجینئر پھر وہ ادارہ پھر اس ادارے کا جو ذمہ دار ہے وہ نشانہ عبرت نہ بن جائے کہ جس نے سو آدمیوں کے زندگیوں کے ساتھ کھیل آیا لیکن نہیں یہاں سب سے سستی چیز ہر چیز مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے سوائے انسان کے خون کے یہ بالکل سستا ہے جس کا جب چیچا ہے جس کو یہ علمی ہے ہمارے سب سے مہنگی چیز انسان کا خون ہے اس کو وہ حرمت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تُو عصمت والا تُو شان والا تُو بڑائی والا سارے کچھ تم میں ہے لیکن قسم اوزاد کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مسلمان کا خون تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے تو بیت اللہ کی طرح ٹنگیں کرو تو لوگ کہتے ہیں بیعد بھی کر دی تو جو اس سے زیادہ افضل ہے اس نے توڑکٹی شوڑی سوڑی تو لہٰذا اب وہ بیٹا بچارہ حادثے میں مر گیا ماں کی حالت غیر ہو رہی ہے دورے پڑ رہے ہیں بے ہوش ہو رہی ہے اسی بے ہوش کی کہ اسی نیند کے اسی غلبے کے عالم میں اسے خواب میں آواز آتی ہے کہ تجھے وہ دن یاد ہے کہ تُو تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی اور اس بچے نے آ کر تیرے تندور میں پانی کرا دیا تھا اور تُو نے کہا تھا کہ تُو مری اچھے تھے بس مڑی جان چھٹا تھا یاد ہے تُو نے تُو نے کہا تھا کہ تُو مر جاتا تُجھ سے جان چھوٹ جاتی میں تُجھ تیرے بغیر ہی بہتر تھی نہیں کہا تھا تُو نے تو جان چھوٹ گئی ہے اس لیے یاد رکھو زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کیا کرو اپنی اولادوں کے لیے کوشش کرو اگر کوئی بہت دعائیں نہیں دے سکتے تو کم مزلوں بد دعائیں نہ دو تو لہٰذا فرمایا کہ باپ کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہو جاتی ہے مزلوں کی بد دعا اور پھر تیسری فرمایا سائم کی روزہ دار کی دعا عند الافتار افتاری کے وقت اللہ قبول فرما دے دی افتاری کے وقت کی دعا سائم کی دعا روزہ دار کی دعا لہذا یہاں جب روزوں کے مسائل کا تذکرہ آیا تو درمیان میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِی کہ میں روزہ دار کی دعاوں کو سننے والا ہوں میں اس کی دعاوں کو قبول کرنے والا ہوں میں اس کی دعاوں پر اپنی رحمت اتارنے والا ہوں لیکن یاد رکھو دعا کے لئے بھی شرط ہے دعا کے لئے شرط ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ إِذَادَا فَيَكْشِفُ السُّوَرْ دعا کے لئے مزدر ہونا بے قرار ہو کر دعا کرنا تڑپ کر دعا کرنا کابل کنیسی طرح جس طرح بیٹے پر کوئی شختی آئے تو وہ کہتا ہائے مائے وہ جو تڑپ کر کہتا ہائے مائے یہ ہے مزدر جب اس ازدرار کے اندر بندہ کہتا ہے ہائے میرے اللہ تو اللہ فرماتے لبائی ہے یا عابدی پتا میں کیا کروں آج ہماری دعاؤں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں ازدرار ہی نہیں ہے دعا اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں سوچ اپنی دکان کے لئے رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں ایسے آمین آمین پتا ہے نہیں کہا اس طرح تو کوئی لسی نہیں دینا جس طرح عام دعائیں مانگتے ہیں اس طرح تو کوئی لسی نہیں دیتا ہے اس سے دنیا آخرت جنت ایسے ملتی ہے دعائیں تڑپ کر مانگنا اور پھر اگر آج چاند رات ہے بظاہر تو امکانات کم نظر آتے ہیں جڑیہ گلفنی چنگی نہیں لگ لگی تو بظاہر یہ چنگی نہیں لگ لگی لیکن جو ٹیکنیکل اداروں پر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند کی جو پیدائش کا وقت ہوتا ہے وہ اتنا نظر نہیں آرہا کیا انسانی آنچ سے جو ہے وہ دیکھا جا سکے ہاں فواد چوہدری صاحب نہیں دوربین کوئی خاص وعیتہ نہ دی گا لگی تو اگر کڑی یہ تھے فردہ ٹھیک خاص وعید کا ہاں سڑا کوئی سرار نہیں گے اگر رویت حلال کے میٹی اعلان کرتی ہے کہ چاند نظر آ گیا تو پھر تو عید کرنی ہے ہم نے اس میں تو کوئی ہے لیکن جو اس وقت تک اس کے لئے کہا جاتا ہے تو اگر یہ چاند رات ہے تو پھر یاد رکھنا یہ اتنی قیمتی رات ہے اتنی قیمتی رات کہ اگر واقعتا کوئی دین کا درد رکھنے والا حکمران ہوتا تو چاند رات کو لاک ڈاؤن کرتا کہ آئی بزارہ نہ گچھا آج اللہ کو الگوچھا چاند رات ہماری ضائع ہو رہی ہے بزاروں میں چاند رات ہماری ضائع ہوتی ہے گبشم میں حالانکہ اللہ کے معبوب نے فرمایا جتنی رحمتیں جتنی برکتیں جتنی بخششیں پورے مہینے میں اترتی ہیں اتنی صرف اس رات میں اترتی ہیں صرف اس رات میں یہ بالکل اسی طرح ہو گیا کہ ایک بندے نے بہت میند کی میند کر کے پڑا 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 بہت اچھے نمبر لیے اور جب ڈگری لینے کا وقت آیا سات انام بہت زبردست قسم کا انام گولڈ میڈل تو حضرت اس رجنام میچ کے ڈیڈی گیٹ تو ایسا نالائک آدمی پھر اس کو نالائک کہا جائے گا تو یہ تیس دن انتیس دن روزے رکھ کر جب انام لینے کی باری آئی اس کو لیلت الجائزہ کہتے ہیں انام والی رات کوئی مولی صاحب تقریر کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے لیلت الجائزہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جائزہ لیتے ہیں کہ کنے کنے نے روزے قبول کی تھی میں وہ ہے جائزہ اردو نہیں ہے یہ عربی نہ جائزہ عربی جائزہ انام کیا ہے تو یہ انام کی رات ہے آج کی رات انام ملنا ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے کہ پروردگارِ عالم ہمارے روزو کو قمول فرما کر ہمیں وہ انام عطا فرما دے اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ان دروس کو ہماری ان کوششوں کو کابشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اگر کل جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ لیلت الجائزہ کے حوالے سے دعا کے حوالے سے انشاءاللہ جو مزامین رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے ساتھ کرم والا ہمارے 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 ہ